وڈالی بردرز یہ جوڑی جب بھی سٹیج پر آتی تھی تو ایک کلام اکثر گایا جاتا تھا نہ نواز آتی ہے نہ وضو آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے یہ سطریں وڈالی بردرز کی جوڑی کے چھوٹے بھائی پیارے لال وڈالی گایا کرتے تھے لیکن افسوس یہ آواز آج ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے میں سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے پیارے لال وڈالی اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ پڑے لکھے تو نہیں ہیں لیکن وہ بھی ڈاکٹر ہے کیونکہ انہیں دلوں کا علاج کرنا آتا ہے لیکن آج یہ جوڑی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی کیونکہ اس جوڑی کے انمول رتن پیارے لال وڈالی اس دنیا کو الویدہ کہ گئے انہوں نے امرت سر کے فوٹیز ہوسپیٹل میں شکروار صبح 75 سال کی عمر میں آخری سانس لی بلے شاہ کبیر امیر خسرو اور سورداز جیسے سنتوں کی وانی کو سوفیانہ انداز میں پیش کرنے کے لیے جانے جانے والی یہ جوڑی پوراں چند بڈالی اور پیارے لال وڈالی امریسر ڈسٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں گرو کی وڈالی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں سوفیانہ گھرانے کے پانچوی پیڑی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اپنے شروعاتی دنوں میں پوراں چند بڈالی جہاں گاؤں میں کشتی کیا کرتے تھے تو وہیں پیارے لال وڈالی گھر کا کھر چلانے کے لیے گاؤں کی ہی راس لیلا میں کرشن کا رول کیا کرتے تھے لیکن کچھ ہی سمیں بعد پیتا نے بڑے بھائی پوراں چند بڈالی کو سنگیت سیکھنے کے لیے پریرد کیا جس کے بعد پوراں چند بڈالی نے پندیت درگاداس اور بڑے گلام علی خان جو پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان سے سنگیت کی شکشہ لیے لیکن پیارے لال وڈالی نے اپنے بھائی سے ہی سنگیت کی شکشہ دکھشا لیے گاؤں کے باہر ان کی گائیکی کی شروعات ہوئی سال 1975 میں جب جالندھر میں ہربلا سنگیت سمیلن کا آیوجن کیا گیا تھا لیکن اس جوڑی کو اس وقت وہاں گانے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن اس بات سے نراش نہ ہو کر ان دونوں نے ہربلا مندر میں گانے کا فیصلہ کیا اور وہیں پر آل انڈیا ریڈیو کے ادھکاری کی نظر ان دونوں پر پڑی جس کے بعد انہیں پہلی بار آل انڈیا ریڈیو پر گانے کا موقع میں یہ جوڑی خود کو صوفی سنتوں کی وانی کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتی تھی حالانکہ اس جوڑی نے فلموں میں گانے تو گائے لیکن انہوں نے کمرشیل گائیکی کو کبھی زیادہ ترجیح نہیں دی ان کی زیادہ تر ریکورڈنگز بھی لائی پرفارمنسز میں ہی ملیں گی یہ جوڑی نرالی تھی یہ صرف گاتی ہی نہیں تھی یہ گائیکی کو جیتی تھی محسوس کرتی تھی اور اسی میں خوش رہتی تھی پیارے لال اکثر کہا کرتے تھے کہ اصل گائیکی وہ ہے جو کرن رستے یعنی کانوں کو سکرون لیکن آج کل کے گانوں میں آنکھ رس پر زیادہ زور دیا چاہ رہا ہے ان گانوں میں سرور تال تو گائب ہے ہی لیکن ان کے ویڈیوز پر خاصا پیسہ کرچا جا رہا ہے جس کا انہیں کافی افسوس تھا سال دوہزار پانچ میں جب بھارت سرکار نے بڑالی بردرز کی جوڑی کے بڑے بھائی پورن چند بڑالی کو پدم بھوشن دینے کی پیشکش کی تو پہلے تو انہوں نے اس سممان کو لینے سے بھی انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ سممان ان دونوں بھائیوں کا ہے نہ کی ان کا اکیلے کا لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ سممان لیا بھی تب بھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہماری جوڑی کا ساتھ جنموں جنموں کا ہے جسے سرکار بھی الگ نہیں کر سکتی لیکن آج یہ جوڑی جسمانی طور پر الگ ہو گئی لیکن خدا بھی چاہے تو اس جوڑی کو شاید الگ نہیں کر سکتا اور آج اس جوڑی کا گایا ایک مشہور کلام شاید اس جوڑی پر پورا فٹ بیٹھتا ہے تو مانے یا نہ مانے دلدارہ آسانتے تینور راپمنیا آج تک کی پوری ٹیم کی اور سے پیارے لال بڑالی کو شرط تھنج لیں تو مانے یا نہ مانے دلدارہ